بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سمپل طریقہ کا کیک جو بنانا بہت آسان ہے آپ بغیر کسی محنت کے گھر کے اوون میں جو چیزوں کو گرم کرنے والا اوون ہوتا ہے سمپل اس میں بنا سکتے ہیں آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی ٹپ آپ سے مس نہ ہو یہ بہت ہی مزے کا اور سوفٹ سا کیک ہے یہ مزے دار سا کیک میں نے بہت ہی کم چیزوں سے تیار کیا ہے آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں یہ بہت ہی زبردست کیک ہے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کیک میں نے آٹھ منٹ میں تیار کیا ہے برکل سمپل اوون میں سب سے پہلے میں ایک مول لے لوں گی اس کی اوری سے گریسنگ کا لوں گی اب میں نے ایک بٹر پیپر کاٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو مول کے اندر لگا دیں گے اور دوبارہ سے اس کے گریسنگ کر لیں گے اب مول کو سائٹ پہ کر دیں گے اب لے لیے میں نے دو انڈے یہ فریزر کے ٹھنڈے انڈے نہیں ہونے چاہیے آم روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے ہاف کپ پیسیو اچینی آئسنگ شگر بھی کہتے ہیں یہ لے لیں اب میں ڈالوں گی اس میں ون فورتھ کپ آئل یعنی کہ ایک کپ کا چوتھا ایسا میں یہاں پہ ہینڈ بیٹر یوز کر رہی ہوں اب الیکٹرک بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کر کے مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے مکسنگ ہو رہی ہے اب میں پونہ کپ اس میں میادہ ڈالوں گی میدے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے باقی کا میدہ میں ڈال دیا ہے اور یہ 3 ٹیبل سپون کوکو پورڈر ہے یہ اس کو بھی سٹینر سے میں کر کے ڈالوں گی تاکہ گھٹلیاں میرا جو ہوں وہ مکس نہ ہوں اس طرح کر کے آپ گھٹلیاں توڑ سکتے ہیں ایک بڑا چمچ بیکنگ پورڈر ہے اس کو مکس کر دیں گے مکس اچھی طرح کرنا ہے تاکہ کوئی دمس پہ رہنا رہ جائے اب میں اسے مول میں ڈال دوں گی سارے برطن کو میں اچھی طرح ساف کار لوں گی تاکہ کوئی بھی چیزہ ہے نہ ہو اس طرح ہمیں تھوڑا سائسے ٹیپ کر لیں گے اب یہ جو گھر میں استعمال ہونے والا آم اون ہوتا ہے چیزوں کو گرم کرنے کے لئے یہ میں اب اس میں اس کو تقریباً آٹھ منٹ کے لئے رکھ دوں گی تو آٹھ منٹ میں یہ کیک ہمارا تیار ہو جائے گا پانچ منٹ کے بعد ہم کیکو چک کرتے ہیں ابھی دو منٹ ہم تین منٹوں رکھتے ہیں یہ دیکھیں تقریباً آٹھ منٹ میں ہمارا کیک سمپل اون میں تیار ہو گیا ہے دیکھیں کیک کو میں نکال لیا ہے پیپر کو اتار لیں گے کیک کو میں نکال لیا ہے ایک برتن میں پانی لے لیں دوسرے برتن کو پانی کے اندر راکھ دیں اس میں چوکلیٹ ڈالیں اور تھوڑا سا بٹر ڈالیں اور یہ چوکلیٹ سیرم تیار کر لیں موسیقی 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 کناروں کو اب میں تھوڑا سا سجا لوں گی بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں لائک کریں سبسکرائب کریں فیملی میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آکر نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ